السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ تختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدہ حسنین کریمین اور زوجہ حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ کا وسال مبارک کب ہوا؟ اس میں شیعہ اور سنی حضرات میں تاریخ کا اختلاف ہے یاد رکھیں کہ سنی حضرات کے نزدیک فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وسال مبارک جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا اس لیے رمضان المبارک کے عوائل دور میں آپ کی وفات کا ذکر ہوتا ہے انفورچنیٹلی ہمارے ہاں اس کا رجحان بہت کم یا بالکل ختم ہوتا نظر آ رہا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات نہیں یاد رکھا جاتا ذکر نہیں کیا جاتا اچھا آپ کی وفات جو شیعہ حضرات ہیں ان کے ہاں وہ آپ کی وفات کو شہدت کہتے ہیں اور اس وفات کو وہ شہدت اس لیے کہتے ہیں اور اس کا جو ہے آپ کہتے ہیں کہ ان کو اس زمانے کے مسلمانوں نے شہید کیا ماذا اللہ استغفراللہ العظیم وہ روافظ کا ایک آپ کو پتا ہے آہل بیعت کی آڑ میں صحابہ کے اوپر جو ہے نقب لگاتے ہیں اللہ محفوظ رکھے اللہ سبحانہ وتعالی آل بیعت کی عزت اور جمع صحابہ کی عزت نصیب فرمائے آمین اور وہ لوگ جو اہل تشیعہ حضرات ہیں وہ حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات حضور کی وفات کے تین ماہ کے بعد کہتے ہیں جماد الثانی میں ہوئی کہتے ہیں کہ تین جماد الثانی میں کو گیارہ حجری وہ آپ کہتے ہیں کہ آپ انتقال فرمائیں جبکہ سنی حضرات کے ہاں تاریخ یہ نہیں ہے سنی حضرات کے ہاں تاریخ کیا ہے میں آپ کو حوالہ جات کے ساتھ بتاتا ہوں آپ کی وفات راجح قول کے مطابق منگل کی رات رمزار المبارک کی تین تاریخ کو سن گیارویں حجری کو ہوئی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسال کے چھے ماہ کے بعد یہ آپ کو الاستعیاب فی معرفت الاصحاب کی جلد نمبر دو صفحہ ایک سو چودہ پر اسی طرح قلادت النحر فی وفایات اعیان دہر اس کی جلد نمبر ایک صفحہ ون ففٹی فور پر بھی مل جائے گا اور دیگر اور کتب بھی ہیں اس کے اندر آپ کو اس کی تفصیلات مل جائیں گی اور طبقات القبرہ کی جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر تیس پر بھی یہی قول آتا ہے ابی جعفر کا کہ قَالَ تُوَفِّيَتْ فَاطِبَتُ بَعْدَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وفات کے آٹھ مہینے کے بعد ہوئی لیکن راجح قول یہی ہے کہ آپ کی وفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے چھے ماہ بعد ہوئی گیارہ ہجری ہی میں اچھا جہاں تک حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت با سعادت کا تعلق ہے تو وہ اعلان نبوت سے پانس سال پہلے ہوئی یعنی غار حرا میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلی وحی لے کے حاضر ہوئے اس وقت حضرت فاطمہ تو زہرہ کی عمر پانس سال تھی اور یہ شرح زرقانی میں موجود ہے جلد نمبر چار صفحہ نمبر 331 یاد رہے کہ سیدت النساء اہل الجنہ سیدت نساء العالمین جیسے القابات پانے والی حضرت فاطمہ تو زہرہ آپ وضاقتہ اور شکل صورت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ تھی اور مرات المناجیح کی جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر 453 پر یہ تفصیلات موجود ہیں حضرت فاطمہ تو زہرہ کی ولادت حضرت خدیجہ دلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر ہوئی اسی لیے اسے مولد فاطمہ کہا جاتا ہے یہ تفصیلات اسیرت الحلبیہ کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 91 پر موجود ہیں اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ نے اپنی باقی اولاد کی طرح حضرت فاطمہ کو کسی دائی کے سپورٹ نہیں کیا کہ وہ آپ کو دودھ پلائے بلکہ انہوں نے خود اپنے زیر سایہ آپ کی شاندار پرورش کی اور یہ تفصیلات ہمیں تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 128 پر ملتی ہے حضرت علی کرم اللہ واجو اور حضرت فاطمہ تظہرہ کا نکہ یقیناً بہت امدہ اور شاندار تھا جس میں خود رب کریم کی رضا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں نصیحتیں اور شرقتیں شامل تھیں یہ مبارک نکہ ایک قول کے مطابق 26 یا 27 سفر سن دو ہجری میں ہوا یہ تفصیل بھی میں آپ کو تاریخ میں مدینہ دمشق کی جلد تین صفحہ 128 سے بتا رہا ہوں آپ کے تین بیٹوں کا ذکر ملتا ہے ایک حضرت حسن ایک حضرت حسین اور ایک حضرت محسن اور تین بیٹیوں کا ذکر ملتا ہے جن میں ایک حضرت زینب ایک حضرت رقیہ اور ایک حضرت ام قلصوم تھی ان میں حضرت محسن اور حضرت رقیہ ان دونوں کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا جس کی تفصیلات ہمیں مدارج النبوہ کی جلد نمبر 2 صفحہ 460 پر ملتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد اور فراق میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بے چین رہتی آخر کار حضور کے وفاد کے چھے ماہ کے بعد تین رمضان مبارک کو آپ اس جہاں سے رخصت ہو گئی یہ تفصیل بھی مدارج النبوہ میں بھی آتی ہے اور ریفرنسز بھی میں نے آپ کو اس درست کے شروع میں دیئے ہیں مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ 461 صحیح قول کے مطابق اسلام کے پہلے خلیفہ امیر المومنین حضرت صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھائی مرات المناجیح کی جلد 8 صفحہ 456 اسی طرح حلیت الاولیاء کی جلد نمبر 4 پیچ 400 حدیث نمبر 4895 اور مختار قول یہی ہے کہ حضرت فاطمہ کا مزار پر انوار بقی شریف میں واقع ہے جیسا کہ فتاوہ رضیہ کی جلد نمبر 26 صفحہ 432 پر اور مدارج النبوہ کی جلد نمبر 2 صفحہ 461 پر آتا ہے تو یاد رکھیں کہ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ طبعی وفات ہوئی ہے آپ کی آپ کو کسی نے شہید نہیں کیا جبکہ شیعہ حضرات جو ہے وہ اس طرف جاتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو ماذا اللہ استغفر اللہ العظیم شہید کیا گیا اور اس کے اوپر وہ اپنی ساری بنیاد کھڑی کرتے ہیں خلفاء راشدین والمہدین کے خلاف ایسی باتیں کرتے ہیں جو زیبہ نہیں دیتی حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا اس کو بھی لے کر بڑا واولہ مچایا جاتا ہے اس بارے میں روایات مختلف ہیں ایک روایت کے مطابق حضرت علی نے اور ایک روایت کے مطابق حضرت عباس نے پڑھایا اور صحیح یہ ہے کہ آپ کا جنازہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا جس کا ذکر ہمیں بہت سے روایات میں ملتا ہے بخاری شریف کی جس روایت کی طرف سوال میں اٹھایا جاتا ہے اشارہ کیا جاتا ہے اس کے الفاظ کچھ یہ ہیں کہ دفنہا زوجہ علی حضرت فاطمہ کو ان کے شور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رات ہی کو دفن کر دیا اور حضرت ابو بکر کو ان کی وفات کی اطلاع نہ دی صحیح بخاری کی روایت کتاب المغازی میں باپ غزوہ خیبر میں یہ روایت آتی ہے اس کی شرعہ میں شارحین حدیث نے اس بات کی تفصیل بیان کی ہے ڈیٹیلز بیان کی ہیں کہ حضرت علی کو گمان تھا کہ اس معاملے کی اطلاع حضرت ابو بکر کو ہو گئی ہوگی اس لیے انہوں نے بذات خود اطلاع پہنچانا ضروری نہیں سمجھا لہذا اس روایت سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت ابو بکر کوئی اطلاع ہی نہ ہوئی اور وہ جنازے میں شریک ہی نہ ہوئے چنانچہ شارح بخاری علامہ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں اور علامہ احمد بن محمد قسطلانی ارشاد الساری میں یہ دو ایسی کتابیں جو بخاری شریف کی شرعہ کی ٹاپ کتابیں جیسے قرآن کی آیات کی تفسیر ہوتی ہے تو حدیث کی شرعہ ہوتی ہے تو یہ شارح ہیں بخاری شریف کے امام حجر اسقلانی اور امام قسطلانی تو انہوں نے ان الفاظ کے تحت فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کو حضرت فاطمہ کی وفات کی خبر اس لیے نہیں پہنچائی کہ وہ گمان کرتے تھے کہ معاملہ حضرت ابو بکر سے پوشیدہ نہیں رہے گا اور اس روایت میں ایسی کوئی چیز نہیں جس سے اس بات پر کوئی دلیل قائم ہو کہ حضرت ابو بکر کو حضرت فاطمہ کی وفات کا علم ہی نہ ہوا تھا اور آپ نے ان کا جنازہ ہی نہ پڑھا تھا فتح الباری شرح صحیح البخاری جلد نمبر سات پیج فور نائنٹی فور اور حضرت فاطمہ کو غسل دینے والوں میں حضرت ابو بکر کی بیوی حضرت اسمہ بنت عمیس شامل تھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی بیوی کسی عورت کو غسل دے اور غسل بھی وہ جو وہ غسل جو انسان کو دفن ہونے سے پہلے دیا جاتا ہے اور اس شخص کو خبر ہی نہ ہو اسی لئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گمان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات کی خبر مل چکی ہوگی کیونکہ ان کی بیوی حضرت اسمہ بنت عمیس ہی نے تو حضرت فاطمہ کو غسل دیا اچھا یہ حضرت اسمہ بنت عمیس جو ہے نا یہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کے بڑے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی جب حضرت جعفر شہید ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفیق حیات بنی تو یہ وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر کو وفات کی خبر مل چکی ہوگی لہٰذا میرا بزات خود انہیں خبر دینا وہ حضرت علی خود فرماتے کہ میرا انہیں بزات خود خبر دینا ضروری نہیں اور یہ مصنف ابن مسنف عبد الرزاق میں سنن کبرا جو امام بحقی کی حدیث کی کتاب ہے پھر مستدرک جو امام حاکم کی ہے کہ اس میں آتا ہے کہ حضرت اسمہ بنت امیس سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ نے وسیعت کی تھی کہ جب ان کا انتقال ہو جائے تو میں اور حضرت علی انہیں غسل دیں پس میں نے اور حضرت علی نے انہیں غسل دیا مصنف عبد الرزاق جلد تین صفحہ فورو نائن اور مختلف روایات کے حوالے سے البدایہ وننہایہ میں بھی آتا ہے حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ حضرت علی نے پڑھائی اور کہا گیا کہ ان کی چاچا حضرت عباس نے پڑھائی اور کہا گیا کہ حضرت ابو بکر نے پڑھائی البدایہ وننہایہ کے جلد چھے صفحہ نمبر 367 متعدد روایات میں حضرت ابو بکر کا جنازہ میں حاضر ہونا اور حضرت علی کا انہیں جنازہ پڑھانے کے لئے آگے کرنا اور ان کا جنازہ پڑھانا یہ سارا کچھ لکھا ہے چنانچہ امام بحقیہ سنن قبرہ میں اپنی سنت کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ امام شعبی سے مروی ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ کا وصال ہوا تو حضرت علی نے انہیں رات کو دفن کیا اور نماز جنازہ پڑھانے کے لئے حضرت ابو بکر کو پکڑ کر آگے کیا السنن الكبرہ جلد چار صفحہ 46 ازی طرح امام علی المتقی الہندی کنزر امال میں نقل کرتے ہیں کہ امام جعفر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بیان کیا کہ جب حضرت فاطمہ کا وسال ہوا تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں جنازہ پڑھنے آئے اللہ اکبر اور یہ روایت کون کر رہا ہے امام جعفر کر رہے ہیں امام اہلِ بیت اہلِ بیت کی اماموں کے سلسلے میں اولادِ حسین سے جیسے اولادِ حسن سے امام ہیں اہلِ بیت کے امام دونوں کی اولادوں میں حضرتِ حسرین کریمین دونوں کی اولادوں میں تو حضرت حسین کی اولاد سے امام جعفر روایت کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام باقر سے یہ روایت کر رہا ہوں انہوں نے مجھے بتایا کہ حضرت فاطمہ کا وسال ہوا تو صدیق اکبر اور عمر فاروق دونوں جنازہ پڑھنے آئے تو حضرت ابوبکر نے حضرت علی سے کہا کہ آگے بڑھیں اور جنازہ پڑھائیں تو حضرت علی نے کہا آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ موجود ہیں میں آگے نہیں بڑھوں گا تو حضرت ابوبکر آگے بڑھے اور جنازہ پڑھایا کنز الامال جلد نمبر بارہ صفحہ پانس سو پندرہ اسی طرح ریاض النظرہ میں آتا ہے کہ امام جعفر اپنے والد سے وہ ان کے دادا یعنی امام جعفر کے والد امام باقر امام باقر روایت کرتے اپنے والد سے کون امام باقر کے والد امام زین العابدین جو امام حسین کے صاحب ذاتے جن کا نام علی تھا مشہور زین العابدین کے نام سے ہیں تو امام جعفر نے روایت کیا امام باقر سے امام باقر نے روایت کیا امام زین العابدین سے وہ روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ مغرب و عشان کے درمیان حضرت فاطمہ کی وفات ہوئی تو حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت زبیر حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ سارے آئے اللہ اکبر اللہ اکبر تو خلفار راشدین المہدین سارے کے سارے جمع ہیں عشرہ مبشرہ میں ان کے علاوہ سیدنا زبیر اور سیدنا عبد الرحمن ابن عوف بھی جمع ہیں جب نماز جنازہ پڑھنے کے لئے رکھا گیا تو حضرت علی نے کہا یا باقر آپ آگے بڑھیں تو صدیق اکبر نے کہا آپ موجود ہیں آپ کے ہوتے ہوئے میں آگے بڑھوں محبت کا عالم دیکھ رہے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے میں آگے بڑھوں صدیق اکبر کی نگاہ میں مولا علی کا مقام پتا چلتا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں آگے بڑھوں تو حضرت علی نے کہا جی ہاں اللہ کی قسم حضرت فاطمہ کا جنازہ آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں پڑھائے گا تو حضرت ابو پکر نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت فاطمہ کو رات میں ہی دفن کیا گیا اور اسے امام بسری نے اور ابن سمان نے موافقہ میں نقل کیا ہے اور اس طویل روایت کو ریاض الندرہ کی جلد ایک صفحہ ون سیونڈی سکس پر بیان کیا گیا ہے آجائیں طبقات ابن سعید میں تاریخ کی کتاب ہے حضرت ابراہیم نقعی سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر نے سید فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھائی اسی میں حضرت امام شعبی سے منقول ہے حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور یہ طبقات ابن سعید کی جلد آٹھ صفحہ نمبر چوبیس کے اوپر موجود ہے حلیت الاولیاء میں حافظ ابو نعیم اسفہانی اپنی سنت کے ساتھ روایت نقل فرماتے ہیں اور اس میں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جنازہ لائے گیا تو آپ نے جنازہ پڑھائیا اور چار تکبیرات کہیں اور فرمایا حضرت آدم پر فرشتوں نے چار تکبیرات کہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اور حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کے جنازے میں چار تکبیرات کہیں اور حضرت عمر نے حضرت ابو بکر پر اور حضرت سحیب نے حضرت عمر پر چار تکبیرات کہیں حلیت الاولیاء جلد نمبر چار صفہ نائنٹی سکس سو آپ کو آئیے خانوادہ نبوت سے حضور کے قریبی رشتداروں میں سے صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت میں آپ کو بتا رہا ہوں سبحان اللہ حلیت الاولیاء میں جلد چار صفہ نائنٹی سکس اسی طرح عبدالحق مہدز دیلوی مدارج النبوہ میں رحمت اللہ علیہ مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ آپ کی نمازیں جنازہ حضرت علی نے پڑھائی تھی لیکن روضت الاحباب وغیرہ کتب میں مسکور روایات سے بھی پتا چلتا ہے کہ صدیق اکبر حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے ہی نماز کی جنازہ کی جنازے کی نماز پڑھائی تھی علاوہ ان کے حضرت عثمان ابن افان بھی موجود تھے عبدالرحمن ابن عوف بھی موجود تھے اور زبیر ابن العوام بھی موجود تھے مدارج النبوہ جلد دو صفہ سکس ایٹی سکس مفتی احمد یار خان نائیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب علی کرم اللہ وجہ نے غسل دیا آپ ہی نے نماز پڑھی اور شب میں دفن کیا مگر صحیح یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا مرات المناجیح جلد نمبر آٹھ صفہ نمبر فور ہنڈرین فیفٹی سکس سو میں سمجھتا ہوں کہ ان بہت ساری تفصیلات کے بعد یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ خانوادہ نبوت آل بیت اتھار حضرت علی کرم اللہ وجہو اور آپ کی فیملی اور صدیق اکبر اور عمر فاروق اور عثمان غنی اور دیگر صحابہ کے ترمیان کیا معاملہ تھا اس سے بڑی واضح بات آ جاتی ہے ورنہ کوئی کیسے کسی کو جس سے کوئی نالا ہوں اس نالا شخص کی نماز جنازہ پڑھائے doesn't really make a sense doesn't really make sense تو anyway I hope کہ اس سے آپ کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہوگی کہ معاملہ کیا ہے اور اسے کس طرح بیان کیا جاتا ہے unfortunately جس ٹائم میں ہم رہ رہے ہیں اس کے اندر ایسے ہے کہ بہت ساری باتیں گردش میں آتی ہیں اور لوگ جو ہے پھر ہر چیز کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں کہ شاید ایسا ہی ہوا ہوگا اور ایسا ہی ہوا ہوگا تو اس لئے بخاری شریف کی وہ روایت جو پیش کی جاتی ہے اس کی تشریح ضروری ہے کیونکہ تشریحات سے پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیا وجہ تھی کہ حضرت علی کررم اللہ وجو نے خبر نہ کی اچھا اور اس کے علاوہ یاد رکھے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کا نام مختصر رکھا ہے یعنی امام بخاری آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے جمع کردہ روایات ہی روایات نہیں ہیں صرف میرے پاس لاکھ ایسی روایات ہیں جو میرے علم کے مطابق درجہ صحیح پر پہنچتی ہیں ان میں سے سات ہزار چند آپ کے صاحب نے بخاری شریف میں جمع کر رہا ہوں باقی جو نائنٹی تھری تھاؤزن ہیں وہ بھی تو ہیں اس لئے یہ نہ کہا کرو کہ بخاری میں دکھاؤ باقی بعض روایات بخاری میں اختصار سے ہیں مختصرا موجود ہیں ان کی تفصیلی روایات باقی قطب میں موجود ہیں مثال کے طور پر بخاری شریف میں قبر کا ایک سوال کی روایت ہے تو کیا قبر کے باقی سوالوں کے ہم منکر ہیں یا ہم یہ مانیں کہ بخاری شریف میں امام بخاری نے چونکہ ایک سوال نقل کیا تو امام بخاری باقی سوالوں کو نہیں مانتے ماذا اللہ ایسی بات نہیں ہے اگر کوئی اس قسم کا خیال کرتا ہے تو وہ غلط خیال کرتا ہے اس لئے خدا کے لئے صحابہ اکرام اور اہل بیعت کے معاملے میں اپنے ذہنوں کو اوپن رکھیں بلکل ٹھیک رکھیں اس کے اندر کسی بھی قسم کی کجی سے آپ بچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے چھ ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئی تھی اور چند روز بیمار رہنے کے بعد تین رمضان المبارک گیارہ حجری کو منگل کی شب انتقال فرما گئی تھی اس وقت آپ کی عمر مبارک علماء اکرام فرماتے ہیں اٹھائیس یا انتیس برس ہے تھی حضرت فاطمہ کی سن وفات اور ان کے عمر کے تعیون میں سیرت نگاروں نے بہت سے اقوال نقل کیے ہیں جن میں آپ کو البدایہ والنہایہ میں بھی مل جائیں گے اور وفا الوفا میں بھی مل جائیں گی بعض تفصیلات اس لیے جو شیعہ حضرات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یوم شہادت فاطمہ تظہرہ حالانکہ حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید نہیں کی گئی بلکہ آپ طبعی موت طبعی وفات ہوئی ہے آپ کی اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ہدایت دے اور وہ جو ایک واقعہ حضرت عمر کے ساتھ منصوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ماذا اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا کوئی دروازہ جلا دیا اور یہ شیعہ حضرات کی کتاب میں ایسے ایسے واقعات آپ کو مل جائیں گے جیسے دلائر الامامہ میں ان کے آت ایک روایت آتی ہے کہ حضرت فاطمہ کی شہادت کا سبب یہ تھا کہ ایک قنفس جو حضرت عمر کا آزاد کرتا غلام تھا اس نے تلوار کی میان سے سیدہ زہرہ کو بحکم عور مارا ماذا اللہ استغفراللہ العظیم ایسی ایسی باتیں انہوں نے لکھے لوگوں کے زہنوں میں زہر بھر دیئے وہ کہتے ہیں جس سے حضرت محسن جو حضرت فاطمہ زہرہ کے پیٹ میں تھے وہ ساقت ہو گئے اور سیدہ زہرہ شدید زخمی ہو گئی وہ خدا کے بندوں ابھی جو بچہ پیدا بھی نہ ہوا اس کا کوئی نام رکھتا ہے تم نے نام بھی تجویز کر لیا حالانکہ حضرت محسن پیدا ہونے کے بعد کم سنی میں انتقال کر گئے تھے تم نے پیٹ میں موجود بچے کا نام بھی رکھ دیا کچھ تو خدا کا خوف کرو اور ایسا معاملہ ہو جائے اور شیر خدا موجود ہو مدینہ میں اور شیر خدا کچھ نہ کہیں کیسی منافقوں والی بات کرتے ہو یا تو تم حضرت علی کو سمجھے ہی نہیں یا پھر آج کے بعد اگر تم حضرت علی کے بارے میں ایسے الٹے سیدھے خیالات رکھتے ہو تو آج سے انہیں شیر خدا نہ کہنا کیونکہ ہم تو انہیں شیر خدا مانتے ہیں کہ شیر خدا مدینہ میں ہو ان کی فیملی کے ساتھ ماذا اللہ ایسا کچھ ہو جاؤ اور وہ کچھ نہ کہیں اچھا بعض لوگ کہتے ہیں جی پریشر میں آگئے تو پریشر میں آگئے پھر شیر خدا کیسے ہوئے ہم تو مانتے ہیں کہ وہ شیر خدا ہیں وہ ان طرح کے پریشر میں نہیں آتے ایسے رہنے دو لوگوں کو گمراہ نہ کرو ایسی روایتیں جو معتبر بھی نہ ہوں جھوٹ کے پلندے ہوں اس لیے ہم نے اس پہ خاص درس آپ کو دیا ہے کہ یہ سارا جو واقعہ ہے ساری گردان بنائی ہوئی ہے وہ درس بھی آپ دیکھیں اگر آپ نے نہیں دیکھا کہ حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر کا دروازہ جلایا گیا کہ نہیں جلایا گیا اور حضرت فاطمہ کا گھر کا دروازہ مسجد النبوی میں کھلتا تھا اوہ خدا کے بندوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مسجد النبوی کے اتنے قریب کوئی دروازہ جلایا جائے اور صحابہ کچھ نہ کہیں اہلِ بیعت کچھ نہ کہیں حالانکہ مدینہ میں حضرت عباس بھی موجود ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس بھی موجود ہیں اور دیگر لوگ حضور کی خاندان کے موجود ہیں حضور کی پھپی کہ بیٹے حضرت زبیر بھی موجود ہیں اور دیگر لوگ حضور کی خاندان کے موجود ہیں اور کوئی کچھ نہ کہیں کوئی کچھ نہ کریں ماذا اللہ استغفراللہ العظیم ایسی باتیں انہوں نے کر کر کے کہہ کہہ کے لوگوں کو اتنا بدزن کیا ہے کہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اللہ ہدایت دیامین اللہم صلی علی محمد و علی محمد